اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی نعمت الاسماء والمنحت الکبراء ادائی الیہ طریقہ المصلہ والحادی الیہ خلیفتہ الحسنہ اللذی خلقہ فسوہ واللذی قدرہ فہدہ واللذی اخرجل مرآہ فجعالہو گسا ان احواء وبعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہی علیہ منصب المصطفی والمرتزا والمجتبا نبی الحرمین امام القبلاتین وسیلت نافد دارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد والحمدللہ اللذی شرفنا بیولائی الحسین وآجلاؤیوننا بالبقائی فی اعزائی الحسین والصلاة والسلام على عبا عبداللہ الحسین وآباء الحسین وآبناء الحسین وآجداء الحسین وآصحاب الحسین وآنصار الحسین وآعوانه ولعنت اللہ علیہ اعضاء الحسین وَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدُ وَخِطَابِهِ الْحَمِيدُ وَاَسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَكَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ عَظِيمٍ صلوات اللہ محمد وآل محمد حضرت گرامی سامین محتشم آئین این نیوز کی طرف سے غلام عباس حیدری آپ کا مزبان داستان کربلا کے عنوان سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے پچھلی نشست میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاة والسلام محافظِ رسالت نکھے بانِ رسالت رئیسِ مکہ سیدِ بطحہ اور نکھے بانِ مصطفیٰ نکہ خانِ مصطفیٰ جنہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جگہ پہ ساتھ دیا ہر موقع پہ ساتھ دیا ہر مقام پہ ساتھ دیا اور یہی وجہ ہے کہ جب حکم ہوا بنظر اشیرہ تکل اقربین میرا حبیب جو تیرے اقربین ہیں ان کو اسلام کی دعوت دے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر تو پیمبر اسلام حضرت ابو طالب کے دروازے پہ پہنچے رحمت اللی العالمین نے ارس کی کہ سرکار چچا مجھے حکم ہوا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک مجلس کا انعقاد کرو تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا دست شفقت رحمت اللی العالمین کے پاک اور بھقیزہ سر پہ رکھا اور فرمایا پریشان نہ ہو اے محمد میں ہر جگہ پہ تمہارے ساتھ ہوں اور میری زندگی میں کوئی تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا دعوت زلعشیرہ کا آغاز ہوا پیمبر اسلام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کھار اس اسلام کی تبلیغ کی مجلس کا انعقاد فرمایا لوگ آئے پہلے دن کھانا کھایا اور پوچھا کہ کس گرز و غایت سے بلایا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نہیں کل پھر آنا دوسرے دن پھر آئے پھر لنگر کیا پھر پوچھنے لگے کہ کیا حکم ہے سرکار نے فرمایا کل پھر آنا سعداد کے گھار کا لنگر تھا سخیوں کے گھار کا لنگر تھا اور ایسا لنگر جیسا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں یہ پھر اگلے دن آئے اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیمبر اسلام سے فرمایا اے میرے سید اے میرے سردار اعلان فرما دو جو آپ اعلان فرمانا چاہتے ہیں تو سرکار رحمت اللی العالمین وہ نبی جو اس وقت تک بولتا نہیں جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے جب اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک یہ نبی بولتا نہیں یہ زبان ترجمان وحی خدا ہے یہ زبان ترجمان توحید ہے پیمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گا یا رسول ہوں تم میں سے کون ہے جو مشکل میں میرا ساتھ دے گا تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور عرض کی انا ناصر رکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددکار ہوں اور سرکار فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی گرتنیں کٹوں گا یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کے پیٹ کٹوں گا میں آپ کے دشمنوں کے سر پر ضربے لگاؤں گا اور اس وقت تک لگاتا رہوں گا جب تک وہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کا اعلان نہ کر دے پیمبر اسلام مسکرائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا یا علی آنتا اخی و وسی و خلیفتی و صاحبہ لوائی اے علی آپ میرے بھائی ہو آپ میرے وسی ہو آپ میرے خلیفہ ہو اور آپ میرے علم کے وارث ہو یہ پیمبر اسلام نے ابتدائے اسلام میں رحمت للعالمین انس الفقراء والمساکین نے سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کو ارشاد فرما دی آپ دیکھئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے پیمبر نے فرمایا آنتا اخی اے علی تو میرا بھائی ہے کمال کی بات ہے یہ اتھینٹک بات ہے کہ یہ جو دنیا کے رشتے ہیں یہ دنیا تک رہیں کوئی کسی کا بھائی ہے تو وہ دنیا میں ہے لیکن پیمبر اسلام نے اعلان کر کے بتا دیا یا علی آنتا اخی فِد دنیا وَالْآخِرَة اے علی آپ دنیا میں بھی بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھی بھائی ہو پھر پیمبر نے ارشاد فرمایا آنتا وسی کہ تُو میرا وسی ہے وَخَلِفَتِ اور میرا خلیفہ ہے وَصَّاحِبَا لِوَائِ اور میرے علم کا وارث ہے میرے لِوَا کا وارث ہے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس علم کو سنبھال کے کائنات کو بتا دیا کہ جسے پیمبر علم بردار کہے وہ ایسا علم بردار ہونا چاہیے جب چاہے پتھر میں علم گاڑ دیں علی معمولی ہستی نہیں تھی اور علم ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے کائنات میں دیکھیں ہر ملک میں اس ملک کا علم ہے ہر ملک میں اس ملک کا پرچم ہے ہر ملک میں اس ملک کا نشان ہے یہ چھنڈے کے نام ہیں پرچم کے نام ہیں نشان لیوان رایہ چھنڈا یہ نشان ہے علم کے نام ہیں یہ علامتیں ہیں کوئی بھی ملک ہو اس میں اس کا پرچم لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا پرچم ہے لیکن کائنات کی تاریخ بتا رہی ہے کہ ایک ملک کا پرچم دوسرے ملک میں نہیں لہرہ سکتا ہندوستان کا پرچم پاکستان میں نہیں لہرہ سکتا وہ ہندوستان میں لہرہے گا پاکستان کا پرچم کوئی ایک تو مخصوص چگہ پہ ہوں گی اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں نہیں لہرہ سکتا لیکن کیا کہنے پرچم اسلام کے کیا کہنے پرچم رسالت امام کے کیا کہنے پرچم حق کے ابباس کا پرچم علی کا پرچم رسول کا پرچم توحید کا پرچم حق کا پرچم کائنات کے ہر ملک میں لہرہ رہا ہے کائنات کے ہر خطے میں لہرہ رہا ہے اور یہ لہرہ رہا تھا لہرہ رہا ہے لہرہتا رہے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جا الحق وزاق الباطل ان الباطلہ کانا زہو کا حق آ گیا باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے کے لیے اور کوئی بیمار کا ہو اس کا پرچم ہوتا حق کے حق کے پرچم کو اٹھانے والے تھے رحمت اللی العالمین اور یاد رکھے گا یہ پرچم صرف رسول پاک کے دور میں نہیں آیا بسنت احمد ابن حنبل میں یہ ترچ ہے کہ جب حابیل اور قبیل میں جنگ ہوئی حضرت حابیل علیہ السلام شہید ہوئے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دو بھیٹے عطا کیے حضرت یافس علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام اچوان ہوئے بڑے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا جبریل کے ذریعے اے آدم شیس سے کہہ دے کہ حاکم درج ہے کہ مظلوم کے قتل کا بدلہ لیا جائے اور شیس یافس مل کے قابیل سے بدلہ لیں گے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور یہ پیغام ان تک پہنچایا کہ مالک زلجلال علیہ السلام کا حکم ہے کہ مظلوم کے قتل کا بدلہ لیا جائے اس وقت حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا اے بابا جان وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں دونوں طرف سے مارکہ ہوگا پتا کیسے چلے گا کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے تو اس وقت اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے ایک پھریرہ بھیجا اور جسے لہرائیہ ہوا تھا علم کی صورت میں جبریل لے کے آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرمایا کہ اپنے بیٹوں سے کہہ دو اے آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے فرما دو کہ یہ وہ پرچم ہے جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ مارکہ حق کی طرف ہوگا کیونکہ اس نے پرچم میں حق بلند کیا ہوا یہ پرچم جناب شیس اور جناب یافس کے پاس رہا پھر یہ پرچم چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تو اس کشتی کے اوپر اس علم کو نصب کر دی جب نجات ملی تو یہی پرچم حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے گھر پہ نصب کیا پھر یہ پرچم چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حجرت فرماتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی ہجرتیں کی ہیں اللہ کے نبی شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیکن یہ اللہ کا پیمبر یہ خلیلِ کبریاء جہاں بھی جاتے جہاں خیمہ نصب کرتے وہاں علم کو نصب کر دیتے سرکار کے یہ علم نصب کرنے کے مقاسد تھے ساب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ اگر اس راستے سے کوئی گزر رہا ہو اور وہ گمراہ ہو گیا ہو مطلب کہ راستے سے پھٹک گیا ہو اسے اپنی منزل کا پتا نہ ہو تو وہ صرف پھٹکتا نہ رہے بلکہ پرچم کو دیکھ کے پرچم کے وسیلے سے معصوم کے پاس آ جائے اور معصوم کے پاس آتے ہی اسے سراتِ مستقیم مل جائے اسے اس کا سیدھا راستہ مل جائے آج بھی علم لگانے کا ایک مقصد ہے کہ کوئی بندہ راستہ بھول گیا ہو تو علم کو دیکھ کے علم والے گھر میں آ جائے راستہ پوچھ کے اپنی منزل تک پہنچائے دوسرا مقصد کیا تھا شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم پاک نصب کرنے کا سرکار علم نصب اس لیے فرماتے تھے کہ کسی بندے کو بھوک لگی ہو کسی بندے کو پیاس لگی ہو کوئی بندہ ضرورت مند ہو اس لکو دک سہرہ سے گزر رہا ہو تو پرچم کو دیکھ کے اس وقت کے سخی کے پاس چلا جائے اسے کھانا بھی مل جائے گا علم کی وساطت سے اسے پانی بھی مل جائے گا علم پاک کی وساطت سے اسے جو چیز چاہیے وہ اسے مل جائے گی کیونکہ علم کے نیچے گھار تھا ابراہیم جیسے سخی کا علم کے نیچے رہائش تھی ابراہیم جیسے شیخ الانبیاء کی چت الانبیاء کی تو وہ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جس کو کوئی ضرورت مند ہو وہ علم کی مناسبت سے وہاں پہنچ جائے آج بھی یہی مقصد ہے حسین تیرے کیا کہنے تیرا علم کائنات میں ہر جگہ لہرا رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر گزر رہا ہو اور ہو علی والا ہو حسن و حسین والا ہو ان کے گھرانے سے محبت کرنے والا علم سے پیار کرنے والا ہو تو وہ فوراں علم کو دیکھے اور سمجھ جائے کہ جہاں علم لگا ہوا ہے یہ میرا ہی گھر ہے کیونکہ گھر والا بھی علی والا ہے میں بھی علی والا ہوں فوراں گھر میں چلا جائے لنگر کی ضرورت ہے تو لنگر ملے گا سبیل کی ضرورت ہے سبیل ملے گی کیسا انتظام کر دیا ہے محمد و آل محمد نے حضرت ابراہیم یہ کائنات کو بتا رہے تھے کہ علم کتنا ضروری ہے یہ علم چلتا چلتا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو وہ السلام تک پہنچا حضرت اسماعیل کی نسل پاک میں یہ علم چلتا رہا جناب کسی جناب عبد مناف جناب عبد المطلب آپ کے علم میں ہے کہ جب ابراہا نے ہاتھیوں سے حملہ کیا تو اللہ نے حضرت عبد المطلب کے متعلق پیمبر اسلام کو یاد کراتے ہوئے کہا ارشاد باری تعالی ہوا اَلَمْ تَرَكَيْفَا فَأَلَى رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ اے میرا حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحابِ فیل سے کیا کیا ان کی تدبیر اُلَٹ دی چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے اور یہ کس کے دور کا واقعہ ہے یہ حضرت سرکار عبد المطلب کے دور کا واقعہ ہے اور سرکار حضرت عبد المطلب جب تشریف لے کے گئے ہاتھیوں کے مقابلے میں ابراہا کے مقابلے میں تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں یہی پرچم اسلام تھا یہ پرچم حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے سرکار حضرت ابو طالب کے حوالے کیا اور یہی مجلس پہلی مجلس جس کا میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں پیمبر اسلام نے جب اعلان کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں آپ کا مددکار ہوں پیمبر نے ارشاد فرمایا فرمایا آنتاخی ووسی وخلیفتی وصاحبہ لوائی تو یہ کہتے ہوئے یہی علم حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا فرمایا کہ علی اس علم کی حفاظت کرنا وقت گزرتا رہا علم سرکار دوالم کے ہاتھ میں رہا کبھی کسی مارکہ حق و باطل میں امیر المومنین سنبھال لیتے خیبر کا میدان آ گیا انتالیس دن تک پرسر پیکار رہے یہودی اور مسلمان لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکتا جبکہ پیمبر اسلام نے وعدہ کیا تھا ایک خط لکھ کے بھیجا جس میں آئے تھی محمد رسول اللہ والذین معاہو شدہ وللکفار پیمبر اسلام نے یہودیوں کے سردار کو خاطر لکھا تھا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تم پہ وہ میں ایسا مجاہد مسلط کر دوں گا کہ جو آپس میں نرب ہے دشمنوں پہ سخت ہے تو اس وقت انتالیس دن جب گزر گئے تو وہ جس کا نام مرحب ہے وہ اپنے اوپر کمرہ بنایا ہوا تھا اس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ دور سے چہرہ نکال کے لوگوں سے کہتا کہ میں آؤں تمہارے مقابلے کے لیے تو جو مقابلے کے لیے جذبے لے کے جاتے تھے واپس آ جاتے تھے انتالیس دن گزرے چالیس دن چڑھا پیمبر اسلام نے رات کو دربار بلایا سپاہیوں کا دربار چرنیلوں کا دربار پیمبر اسلام نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے انتالیس دن گزر گئے تو جو سپاہی تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے جرنیل بزدل تھے بزدل کہنے لگے ہمارے سپاہی بزدل تھے جب بات ایک دوسرے پہ آتی رہی تو پیمبر اسلام نے اعلان کیا جو بخاری شریف میں بھی درچ ہے مختلف کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں پیمبر اسلام نے فرمایا لَا اُعْتِيَنَّ حَاظِهِ رَایَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارٍ غَيْرِ فَرَّارٍ يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ کَلْ مِ الْمُ اس کو دوں گا جو مرد ہوگا کتنا کمال فکرہ ہے کَلْ مِ الْمُ اس کو دوں گا جو مرد ہوگا اور اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کرے گا اب میں سوال کرتا ہوں کہ کیا خیبر میں فتح علی کے ہاتھ پہ ہوئی یا نہیں ہوئی قیمبر اسلام کا پہلے بتا دینا کہ جس کو اب میں علم دوں گا اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی اس بات کی بیان دلیل ہے کہ رسول حاضر بھی ہیں رسول ناظر بھی ہیں اور رسول عالم الغائب بھی ہیں فرمائے کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا کتنی کمال کی بات ہے کہ رسول بھی علی سے محبت کرتے اللہ بھی علی سے محبت کرتے صبحوں کا وقت ہوا پیمبر اسلام نے خالق کی طرف دیکھا کتاب مہارج نبوت میں ترچ ہے کہ خالق کی آواز آئی نہ دے علیشن مسحر العجائب میرا حبیب اب اس کو پکار جو مسحر العجائب ہے پیمبر اسلام ایک پہاڑی پہ بلند ہوئے اور آواز دے کے کہا یا زیغم المومنون یا ناصر النبی یا وارث الكتاب یا قاتل القوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مسحر العجائب یا مرتضی علی یہ کہنا تھا سرکار امیر المومنین تواریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں تشریف فرما ایک روایت میں ہے کہ وہیں پہ تھے سرکار کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا پیمبر اسلام نے لعاب دہن لگایا وہ درست ہو گئے اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ رسول کے لعاب دہن میں شفا ہے کتنا عظیم خاندان ہے کہ رسول کے لعاب دہن میں شفا ہے حسین کی ایک خون میں شفا ہے جس مٹی سے ما سوا وہ مٹی خوا کے شفا بن گئے اور دوسری جو روایت ہے اور مستند روایت وہ یہ ہے کہ اس وقت سرکار امیر المومنین موجود تھے مدینہ میں اور فوراں فرمایا کمبر غلام تھا سرکار امیر المومنین علیہ الرحیس صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبر جلدکار کھوڑے کی کمر پہ زین کس جنب کمبر نے ہاتھ چڑے یا علی کہاں کا ارادہ ہے اینا تورید علی فرماتے ہیں کہ میں خیبر چانا چاہتا ہوں اور فوراں چانا چاہتا ہوں مجھے میرے پیر میرے بادشاہ میرے سردار پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور میں ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے فوراں پہنچنا چاہتا ہوں جناب کمبر نے پوچھا عرض کی مولا آپ اتنی جلدی کیسے پہنچ جائیں گے اتنا لمبا سفر ہے تو مسکرائے امیر المومنین فرماتے ہیں تو کھوڑے کی کمر پہ زین کس سفر جانے اور علی جانے اور کمر تجھے پتا نہیں کہ میں زمین کی تنابے کھینچ سکتا ہوں اس لیے کہ پیمبر اسلام کے فرمان کے مطابق میں ابو تراب ہوں سرکار امیر المومنین نے گوڑے کو دڑانا شروع کی چاند لمحوں میں علی کے گوڑے کے پہلے قدم سوم کربلا کی زمین پہ پتھر پہ پڑے چنکھاری نکلی اور اللہ نے قرآن میں قسم کھئی والعادیات زبھن فالموریات کا تھا مجھے گوڑوں کی قسم کھوڑوں کے سوم سے نکلنے والی چنگاری کی قسم کیا کہنے علی جیسے مجاہد کے کیا کہنے رسول اللہ کے مجاہدوں کے کیا کہنے اسلام کے بہادروں کے جن کے کھوڑوں کی اللہ قسم کھاتا ہے علی ابن ابی طالب پہنچے پیمبر اسلام نے علم پاک حضرت علی 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 السلام کے سپرد کیا اور یاد رکھے گا علم پاک اس کی زیارت کرنا اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا یہ عبادت ہے اس کی میں دلیل پیش کرتا کہ جب بھی کسی جنگ میں سرکار دو عالم تشریف فرما ہوتے تھے جاتے تھے تو قرآن اندازی فرماتے تھے جس سوجہ کا نام نکلتا پیمبر اسلام قرآن اندازی فرماتے تھے جس سوجہ کا نام نکلتا اس کو تھاتھ لے کے جاتے تھے تو خیبر کے چنگ میں جب جانا تھا تو قرآن اندازی میں نام نکلا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا وہ ساتھ تھی اب یہ علم رسول کے خیمے میں نصب تھا اور خیمے میں موجود تھی جناب ام المومنین اب دیکھئے چالیس دن کا مارکہ چالیس دن یہ علم پاک اس خیمے کے اندر رہا بی بی اس گھر کی اس خیمے کی دیکھ بال کرتی تھی سفائی کرتی تھی اور کبھی علم کو اٹھا کے یہاں سے وہاں پھر علم کو اٹھا کے دوسرے کونے سے پہلے 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 کونے میں اٹھاتی تھی رکھتی تھی عزت و احترام سے علم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھی جگہ پہ نصب کرتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المومنین نے علم کو حفاظت سے رکھ کے کائنات کو بتا دیا علم کی زیارت کرنا علم کو اٹھانا بدت نہیں بلکہ مجھ عمل مومنین کی سنت ہے یہ علم لے کے امیر المومنین چلے کھوڑے پہ سوار چند قدم کھوڑے پہ گئے تھے پھر کھوڑے سے اٹھ رہے امیر المومنین کے ایک ہاتھ میں علم تھا ایک ہاتھ میں تھال تھی اب جب امیر المومنین آگے گئے تو آگے خندق تھی جس میں ٹوٹے ہوئے ہتھیار پڑے تھے اور روایت کے مطابق ہے کہ کچھ صحابہ کرام خندق میں گر کے چل بھی گئے تھے کیونکہ وہاں انہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی خندق کے اندر تو جب امیر مومنین وہاں پہنچے تو خندق کے اندر سے گزرنے لگے ہتھیاروں سے آگ کے اوپر گزر رہے تھے اب وہ اپنی جو کمرہ تھا اس پہ بیٹا ہوا تھا ہی ابن اختب اور مرحب یہودیوں کے ساتھ جو ان کا عالم تھا وہاں بیٹا ہوا اس نے نعرہ لگایا دیکھتے ہوئے حضرت علی کے چلنے کے انداز کو دیکھا تو اس نے نعرہ لگایا واللہ مغلوب الیہود خدا کی قسم آج یہودی مغلوب ہو گئے مرحب برحم ہوا اس نے کہا تو اپنی فوج کو ڈرار ہے اس نے کہا وہ جو خط مصطفیٰ نے لکھا تھا وہ خط لے گیا اور خط میں پڑ بالکل وہی انداز ہے اس مجاہد کا کس انداز سے چلتا ہوا آرہا ہے ایسے جیسے ابراہیم آگ پہ چلتا تھا جیسے ابراہیم پہ آگ گلزار ہو گئی تھی جس لوہے کے ہتھیار پہ قدم رکھتا ہے لوہ ہموم بن جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ دعوت کا وارث ہے علی چلتے چلتے خندق پار کر پہنچ امیر المومنین کا پہنچنا تھا تو یہودیوں نے دیکھا علی علی صلی نے جو قلعہ کاموس تھا اس کا دروازہ اکھار نہ تھا تاکہ فوج اندر داخل ہو اب ایک ہاتھ میں تھال تھی ایک ہاتھ میں علم تھا صاحب کتاب نے لکھا ہے علی علی نے پتھر میں علم کو گاڑ دی اب حل چل مچ گئی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ پہ اب دیکھ کہتا یہ دیکھو یہ کیا کر رہے یہودی عالم کہنے لگے پریشان نہ ہو جب ایک ستارہ دوسرے کے مدار میں جاتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے جب یہ کہا کہ اس طرح ہو جاتا ہے تو علی نے ان کی طرف دیکھا وہاں سے پتھر کو نکالا علم کو نکالا دوسرے پتھر میں گاڑ دیئے اس سے نکالا تیسرے پتھر میں گاڑ دیئے حیران ہو گئے یہودی علماء اور مرحب کی طرف دیکھ کہتے ہیں ہماری طرف سے شکست قبول ہے اس لیے کہ یہ جو مرد ہے یہ لکڑی کے بنے ہوئے دستے کو پتھر میں گاڑ رہا ہے اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں یا یہ دعوت جیسے نبی اور انبیاء کا وارث ہے یا پھر زمین کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے علی 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 کو لے کے آگے بڑے اور مرحب کا سار کٹا اکتزار کر رہا ہوں مرحب کا سار کٹا تکبیر کی صدا بلند ہوئی ادھر اپنے خیمہ سے پیمبر اسلام مسکراتے ہوئے نکلے صحابہ کرام کو نوید سنا کے فرماتے ہیں میرا بھائی علی کامیاب ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو اتنی دور ہے آپ کو کیسے پتا چلا فرمایا دیکھو میرے بھائی نے کتنے خوبصورت انداس میں تکبیر بلند کی ہے اور میرے علی کا یہ وطیرہ ہے کہ جب دشمن کا سر کلم کر کے اس کو فنار کرتا ہے تو تکبیر کا نعرہ بلند کر کے کائنات کو بتاتا ہے علی وہ مجاہد ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے یہ علم بردار تھا جس کو رسول نے علم انعائد فرما دیا یہ علم حضرت امام حسن علیہ السلام تک پہنچا پھر یہ علم امام حسین علیہ السلام تک پہنچا ہے اور کارزار سفین میں یہ علم حضرت اباس علیہ السلام کو سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عطا فرمائے اور کس انداز میں عطا فرمائے حملہ کرنے کے بعد جب حضرت اباس آئے تو علی منتظر تھے اپنے بیٹے کے جب اترنے لگے تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اباس رک جاؤ میں آکے اتارتا ہوں رکی سواری حضرت اباس کی امیر المومنین قریب گئے ادھر اباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا ادھر علی بلند آواز سے رونے لگی روتے ہوئے علی کے پاس دورتے ہوئے علی کے بیٹے آئے بابا اباس نے اتنی خوبصورت انداز میں حملہ کیا ہے کہ پورے لوگ کہہ رہے تھے میدان میں اباس نہیں علی آ گیا تو بابا آپ رو کیوں رہے ہیں علی فرماتے ہیں یہ اباس کی پہلی اور آخری چنگ ہے حضرت اباس کو نیچے اتارا سینے سے لگایا ایک بوسہ دائیں بازو پہ دیا ایک بوسہ بائیں بازو پہ دیا رو کے کہا اباس تیرا امیر حسین ابن علی ہے آج کے بعد مجھ سے وعدہ کر جہاں حسین کہے رک جا وہاں رک جائے گا آنکھوں سے آسوں نکلے حضرت اباس کے رو کے عرص کرتے ہیں بابا وہ تو میرے سردار ہیں حسین بادشاہ میرے سردار ہیں میں نوکر ہوں تو نوکر کی کیا چرت کہ وہ حکم عدولی کریں میں بالکل ایسے ہی حسین علیہ السلام کے اتباہ کروں گا جیسے آپ نے رحمتا للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباہ کریں کتنا بڑا عباس ہے اس وقت امیر المومنین نے ماتھا چوما اور فرماتے ہیں عباس تو آج سے علمدار بھی ہے اور غازی بھی ہے حضرت اباس کو والدہ گرامی جناب عمل بنین کی طرف سے بھی وفا کے سبق ملتے رہے ایک دن حضرت اباس تھوڑی دیر سے اپنے خیمے میں پہنچے بھی بھی عمل بنین صلوات اللہ علیہ نے پوچھا اباس کہاں سے آ رہے ہو کہا بھائی اور بہنوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا بھی بھی پوچھتی ہے کون بھائی کون بہنیں حضرت اباس معصومیت سے کہہ رہے ہیں بھائی حسن اور حسین بہنیں مخدرات اسمت بی بھی فرماتی اگر وہ تمہارے بھائی اور تمہاری بہنیں ہیں تو میں تمہاری اباس آج کے بعد وعدہ کر کہ تو نوکر ہے وہ تیرے سردار ہے تو نوکر ہے وہ تیرے آقا ہے حضرت اباس نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے عرض کر کے کہتے ہیں اماں آج تک جو ہوا وہ ماف کر دے آج کے بعد مجھے سبقیات ہو گیا حسین میرا آقا ہے اور میں حسین کا نوکر ہوں میں بھائی نہیں میں نوکر ہوں یہ سبقیات کر لیا حضرت پاس میں وقت گزرتا گیا اٹھائیس رجب کا وقت آیا جب اہلِ بیتِ اتھار نے مدینہ چھوڑ دیا ابھی کافلہ چلنے لگا تھا یہی بی بی امل بنین حضرت اباس کو ہاتھ سے پکڑا ساتھ لے کے چلی اور پہنچی روزہ رسول پر کہتی ہیں اباس یہ کس کی قبر ہے یہ کس کا روزہ اتھر ہے عرض کرتے ہیں اما یہ کائنات کے نبی کا مرکہ دیا اتھر ہے بی بی فرماتی ہیں بتا میں کون ہوں اباس دیکھ کے کہتے ہیں آپ میری والدِ گرامی بی بی فرماتی ہیں اباس ایک ہاتھ رکھ رسول کی قبر اتھر پہ دوسرا ہاتھ رکھ میرے سر پہ اور میرے ساتھ وعدہ کر جب تک تو رہے رسول اور علی کی بیٹیوں کے خیمے کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں حضرت اباس نے ماں کی طرف دیکھا قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اما وعدہ رہا اما پتہ نہیں زندگی کتنی ہے کافلہ جب واپس آئے گا نا اما پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ اباس نے وفا کی سنداز میں کی تھی بس ازادارو یہ باب الحوائج کا ذکر ہے وہ باب الحوائج جو اللہ سے حاجت پوری کروانے کا دروازہ ہے کیونکہ اس اباس علیہ السلام کی اپنی حسرت پوری نہیں ہوئی تھی پہلی حسرت حضرت اباس کی تھی کہ مجھے اجازت مل جائے حضرت اباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی دوسری حسرت یہ تھی کہ میں بی بی سکینہ کے لیے پانی لے آؤ پانی خیمہ میں نہیں پہنچ سکا اور یہ اباس جو حکم حسین کا اسیر تھا جو وفا کی تاریخ رکم کر رہا تھا جو داستان کربلا کا ایک اہم کردار تھا جو علم بردار لشکر حسین تھا کون سا حسین کا لشکر جس میں علی اصغر جیسے چھ ماہ کے شپاہی تھے کون سا حسین کا لشکر جس میں بہتر سال کے ضعیف تھے کون سا حسین کا لشکر جس میں تیرہ سال کے قاسم جیسے شہزادے تھے جن کے میدان کربلا میں ٹکڑے ہو گئے بکھڑ گئے اس لشکر کا سردار تھا حضرت اباس علم تار وفا اباس کے سہارے حسین بہنوں کو لے کے جنگلوں میں آ گئے تھے اباس کے سہارے غریب کربلا اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو لے کے کربلا کے لکو دک سہرا میں آ گئے تھے اور اباس کی جلالت اتنی زیادہ تھی میں بالکل شہادت کے قریب پہنچ گیا ہوں حضرت اباس کی چلالت اتنی زیادہ تھی میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جس طرح کوئی بھی فورس ہو کوئی بھی طاقت ہو وہ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں یزید کی طرف سے عمر ابن سعید کو ایک خاتت آیا اس میں لکھا تھا کہ بس یہ گن کے بتا دو کہ جو حسین کا لشکر ہے اس میں حسینی خیموں کی تعداد کتنی ہے دوسری رپورٹس جاتی رہیں لیکن اس رپورٹس کو پھیجا نہ گیا دوسرے دن پھر اس کا ریمائنڈر آیا کہ ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے ہمیں صرف کاؤنٹنگ کر کے بتاؤ کہ حسین کے جو رفاقہ ہیں ان کے خیموں کی تعداد کتنی ہے دن گزرتے رہے نامہ دن آگیا بڑی سختی کے ساتھ کاثید آیا اور اس نے کہا کہ بڑی سختی کے ساتھ تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس بات کا جواب دو کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے ایک چھوٹا سا سوال تم سے کیا گیا ہے کہ بس خیمے گن کے بتا دو کہ کتنے خیمے ہیں لشکر کے سارے جرنائل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جواب دیا ہائے عباس تیری وفا کے صدقے ہائے عباس تیری جلالت کے صدقے سب جرنیلوں نے ہی کٹھے جواب لکھا ہم ادھر پلٹ کے خیموں کی طرف دیکھ نہیں سکتے کیوں ان خیموں کا علم بردار عباس ابن علی ہے کتنا چورت مند ہے علی کا علی بیٹا بس یہی حضرت عباس میدانِ کربلا میں پہنچے سارا مضمون چھوڑ دیا بیدانِ کربلا میں پہنچے نوف الحرامی نے وار کیا حضرتِ عباس کا بازو کلب ہوا ہے دیکھ کے کہتے ہیں علی اکبر کا صدقہ حکیم بالتفیل اللہ اس پہ لانت کرے اس نے دوسرا وار کیا دیکھ کے کہتے ہیں قاسم کا صدقہ دونوں بازو گرے نجف کی طرح مو پھیرا بابا علی بس اتنا چاہتا ہوں کہ پانی شہزادی سکینہ تک پہنچا ہائے یہ حسرت پوری ہو گئی ہوتی ادھر سے ایک ظالم نے تیر مارا جو تیر مشکیزے پہ لگا پانی گرا پانی نہیں گرا عباس کی حسرت ختم ہو گئی عباس کی آس ٹوٹ گئی نجف کی طرف دیکھ کے عرض کی بابا یا علی اب زندگی مجھے پیاری نہیں رہی اتنا کہنا تھا ایک ظالم چھپا ہوا تھا اس نے اپنے ہاتھ سے گرز مارا گرز مارنے کی دیر تھی عباس کا دباغ نکل کے کندوں پہ آ گیا عباس گھوڑے سے گرے اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا ایک آواز آئی یا مولا یا مولا میں اتر گیا ہوں حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میرا اللہ میری کمر ٹھوٹ گئی چلتے ہوئے آئے حسین میدان میں چل رہے تھے یا اچانک کسی چیز سے ٹوکر لگی غریبِ کربلا نے دیکھا حسین عباس کا بازو پڑا ہوا ہے عباس کا بازو چوبا چم قدم آگے بڑے دوسرا بازو نظر آیا حسین نے بازو کو چوم کے کہا عباس غربت کے وقت میں میں حسین تجھے دوا دے رہا ہوں یہ جو بازی تُو نے اسلام کے لیے اپنے قطع کرائے ہیں یہ تیرا ہاتھ قیامت تک بلند رہے آج بھی عباس کا ہاتھ علم کے اوپر داستانِ کربلا لکھ کے کائنات کو بتا رہا ہے حسین جیت گیا یزید ہار گیا الاعلانت اللہِ الَقْقَوْمِ السُوَالَمِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَوَتِهِمْ الاعزانت اللہ اللہتا clicks ترجمة نانسي قنقر